اسلام علیکم اسے عائشہ شہباز ویلکم تو میرے چینل آشو شبی لائف سٹائل تو آج میں آپ کے لئے یہ بہت ہی مزے دار ریسیپی لے کے آئی ہوں مرچ فرائے کی ریسیپی اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو بھی آپ اسے ٹین منٹس میں ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ اکیلی بھی بہت مزے کی لگتی ہے روٹی اور پراتھے کے ساتھ یا پھر آپ سبھی کھانوں کے ساتھ اسے انجوئے کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل یہاں میں نے دو سو گرام تک لے لی ہیں سبس مرچیں یہ تھوڑی تیکھی مرچیں ہیں آپ چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر جو مرچیں تیکھی نہیں ہوتی موٹی والی سبس مرچیں ان سے بھی آپ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس پر ہے تو انہیں میں نے دھو کر پہلے ڈرائے کر لیا ہے اچھے سے کچن ٹاول کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے درمیان سے انہیں کٹ لیا ہے ڈنٹھل اتار کر سبس مرچ کے تو یہاں پین میں میں نے تھری ٹیبل سپون تک سرسنوں کا تیل ڈالا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے زیرہ اور ون ٹی سپون ہی رائی دانہ ڈالا ہے ان دونوں کو ہم لوگ تھوڑا سب فرائے کریں گے اچھے سے کرکڑانے کی جیسے ہی آواز آنے لگ جائے گی تو میں اس میں کٹی ہوئی سبس مرچیں جو ہیں وہ ایٹ کر دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹک پٹک کی آواز کے ساتھ دونوں چیزیں فرائے ہو رہی ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کٹی ہوئی سبس مرچیں تو انہیں ڈال کر ایک سے دو منٹ میں چمچ چلاتے ہوئے فرائے کر لوں گی تو یہاں پہ سبس مرچوں کو میں نے دو منٹ فرائے کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے کشمیری لال مرچ پاودر جو کہ تیکھا نہیں ہوتا ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون میں نے سوکے دھنیا کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایٹ کر دیا ہے اور چمچ جو ہے میں چلاتی جا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ اور میں نے اس میں ٹو ٹی سپون سونف تھوڑی سی کوٹ کر یعنی دادر کر لی تھی اور وہ اس میں ایٹ کر دی ہے تو اب چمچ چلا کر میں نے ان سب مسالہ جات کو مرچوں کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور اس میں جائے گا جی ون ٹی سپون کالا نمک تو کالا نمک میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون اور ساتھ ہی جو ہم نارمل سولٹ یوز کرتے ہیں وہ بھی ایٹ کروں گی میں ون فورت ٹی سپون تک تو آپ اپنے ذائقے کے اکورڈنگ جو ہے نمک ایٹ کر سکتے ہیں تو سب چیزوں کو مکس کر لوں گی میں اور ایک سے دو منٹ چمچ چلاتے ہوئے میں ان مرچوں کو فرائے کر لوں گی تو فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے تاکہ مسالے اچھے سے مرچوں پر کوٹ ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے دھک دیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ اورکوک نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد دھکنا ہٹا کر چولہ بند کر دیا ہے میں نے اور چولہ بند کر کے میں نے ون ٹیبل سپون تک لیمن جوس ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اور اچھے سے جسٹ مکس کریں گے چولہ بند ہی ہونا چاہیے لیمن جوس ایٹ کرتے ہوئے جسٹ مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہیں کھانے کے لیے تو سوف کر لیتے ہیں ان کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن جوس ایٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے ان کو مکس کر لیا ہے اور اب میں انہیں سوف کروں گی تو آپ ان کو اگر کچھ دن رکھنا چاہیں تو یہ حراب نہیں ہوں گی آپ رکھ سکتے ہیں جسٹ گرم کریں اور یوز کریں اور آپ انہیں دال چاول اور کسی بھی کھانے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر ٹائم کم ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کچھ بنانے کے لیے تو انہیں جھٹ پٹ سے دس منٹ میں آپ بنا کر روٹی یا پراتے کے ساتھ انجوائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت مزے کی لگیں گی انشاءاللہ تعالی ہاں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ میرا اور آپ کا گپ شپ کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے اب بھی آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ شبی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے اور انہیں کیسی لگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کے ساتھ شبی اس کو انجوائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کی بنی چیٹ پٹی سی اس کو ضرور بنانا اور ٹائے کرنا سب کھانوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہو مہمانوں کے آگے بھی رکھیں گے تو مہمان بھی کہیں گے یہ کتنی اچھی مرچی بنائی ہے ہوت چٹ پٹی سی اور اچھی لگے گی اس کو ضرور ہر کھانے کے ساتھ ٹرائی کریں اللہ حافظ